اسلام علیکم میں ہوں نور حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں حسیل بردو ٹی وی دوستے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈراما سیریل ارچل غازی نے پاکستان میں کس قدر مقبولیت حاصل کی ہے اور صرف ڈرامے نے ہی نہیں بلکہ ڈرامے میں کردار ادا کرنے والے اداکاروں نے بھی بہت زبردست کام کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آج یہ سب ہر دل عزیز ہیں کوئی ارچل کا فین ہے تو کوئی حلیمہ کا کوئی ترگت بمسی دوان کا تو کوئی نویان کا ہر کسی نے ڈرامے میں اپنا فیورٹ چلیکٹ کر رکھا ہے پاکستان میں ہر کوئی ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور ان سب کو پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح آج میں آپ کو بتاؤں گی ڈرامے میں کردار ادا کرنے والے ان اداکاروں کے بارے میں جو پاکستانی برینڈز کے برینڈ امبیسیڈر ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو پہلے نمبر پہ آتی ہے اسٹرہ بلگیچ یعنی حلیمہ سلطان ارترل غازی کے پاکستان میں بہت مقبولیت حاصل کرنے کے بعد ترکیش اداکار انگین الٹان اور اسٹرہ بلگیچ کو پاکستان میں پی ایسل سیزن سکس کا برینڈ امبیسیڈر بنانے کی سب سے پہلی ٹوئٹ جاوید آفریدی نے کی تھی اور کچھ دن بعد ایک اور ٹوئٹ کی جو کہ حلیمہ سلطان یعنی اسٹرہ بلگیچ کے بارے میں تھی ٹوئٹ پر عوام نے بہت خوشی کا اظہار کیا جس کے جواب میں اسٹرہ نے بھی ایک ٹوئٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ جلد ہی کچھ اچھی خبر سب کے ساتھ شیئر کریں گی اسی طرح جب جاوید چیتن پاکستان آئے ہوئے تھے تب اسٹرہ بلگیچ کی مینجر دیوگو درکان جی جی بھی ان کے ساتھ پاکستان آئی ہوئی تھی اور اسٹرہ کی مینجر نے جاوید افریدی سے ملاقات بھی کی تھی اوفیشلی تو ابھی اناؤنس نہیں کیا گیا کہ اسٹرہ بلگیچ پشاور ظلمی کی برینڈ امبیسڈر بن چکی ہے مگر کچھ چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے جیسے کہ اسٹرہ بلگیچ نے ٹوئٹر اور انسٹرگرام پہ پشاور ظلمی اور جاوید افریدی کو فالو کیا ہوا ہے اسی طرح جاوید افریدی نے بھی اسٹرہ بلگیچ کو فالو کیا ہوا ہے اسٹرہ بلگیچ نے ڈرامے کی اداکاروں سے رابطے شروع کر دیا اسی طرح جلائے میں کیوموبائل نے اوفیشلی ارناؤنسمنٹ کی کہ اب سے کیوموبائل کی برینڈ امبیسڈر اسٹرہ بلگیچ ہے جس کے لیے ترکی میں ہی اسٹرہ نے ویوم میکس برو کی سیریز کے لیے شوٹ کیا جس سے پاکستان میں پسند بھی بہت یا گیا تیسرا نمبر پہ آتی ہے اسٹرہ بلگیچ ستائیس جلائے کو اسٹرہ نے اپنے اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ جس کو پاکستانیوں نے بڑے مزاہی انداز ملیا کافی اداکاروں نے اسٹرہ کو بھابی بھی بنا لیا تھا تو کسی اداکار نے وہ جملہ خود پر سیٹ کر لیا اور یاسر حسین کیسے پیچھے رہ سکتا ہے اس نے بھی انسٹرگران سٹوری لگائی ویسے یاسر کو بلکل سکون نہیں ہے پتہ نہیں کیوں اتنا جلتا ہے تیس جلائے کو اسٹرہ نے ایک اور ٹویٹ کی جو کہ پاکستان کے نمبر ون نیٹرک جیز سپا فوجی کے بارے میں تھی اور جیز نے بھی اسٹرہ کے برینڈ امبیسیڈر ہونے کی اوفیشل اناؤسمنٹ کی جس کے بعد اسٹرہ نے جیز کے لیے کافی ویڈیوز بھی شوٹ کی ایک ویڈیو جس میں وہ پاکستانی فوٹ ٹیسٹ کرتی ہیں اور اپنی نمبر ون ڈش سلیکٹ کرتی ہیں اور دوسری ویڈیو میں وہ پاکستانی ورٹ بولتی ہیں اور اپنا فیورٹ ورٹ سلیکٹ کرتی ہیں اور بھی کافی ویڈیوز اسٹرہ نے جیز کے لیے شوٹ کی ہیں چوتھے نمبر پہ آتے ہیں انگین الٹان دوستان آپ لوگوں نے اگست میں دیکھا یہ سنا ہوگا کہ انگین الٹان بلو ورٹ ٹیٹی کے برینڈ امبیسیڈر بن گئے ہیں جس سے ان کے پاکستانی مدہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو انگین الٹان کو پسند نہیں کرتے اور اس کو پاکستان میں دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے تو کچھ لوگوں نے انگین الٹان تک غلط خبرے پہنچائیں کہ یہ بلو ورٹ ٹیٹی ایک فراڈ ہے ظاہر سے بات ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ وہ کسی ایسے پروجیکٹ پر کام کرے جس سے دو ملکوں کے آپس میں تعلقات خراب ہوں اور ساتھی میں اداکار کا نام بھی اس لئے غلط فہمی کی بنا پر انگین الٹان نے بلو ورٹ ٹیٹی کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ کینسل کر دیا اس سے انگین کی فینس تو افسردہ ہو گئے تھے مگر اسے نا پسند کرنے والے خوش ہو گئے تھے مجھے سمجھ نہیں آتا اور لوگوں کو سکون کیوں نہیں ہے آ کر ایک کردار ادا کرنے والے انسان سے اتنا خطرہ کس چیز کا ویڈیا کے بڑھانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو پریس بھی کر لیں تاکہ ہماری ہر نائے آنے والی ویڈیو سے آپ جل سے جلد اپ ڈیٹ ہو سکیں پانچ میں نمبر پہ آتے ہیں جنگیز جوشکون اور نریتن سون میں اسرا اور انگین کو تو تقریباً سب ہی پسند کرتے ہیں اسی وجہ سے اسرا اور انگین الٹان پاکستانی برینڈز کے لیے کام بھی کر رہے ہیں لیکن سپٹیمبر میں ایک اور پاک ترک کلائبریشن نظر آئی جس کا تقریباً کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا برینڈ جے ڈاٹ کی تھی ترگت اور بمسی یہاں ترکی بہت قریبی جانباز تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان کو بھی پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کی اسی خواہش کو مدنے نظر رکھتے ہوئے 18 سپٹیمبر کو جنگیز جوشکون یعنی ترگت اور نوریتن سومیز یعنی بمسی کو جیڈ اور فرگننز کا برینڈ امبیسیڈر بنایا گیا جس میں ترگت اور بمسی نے کہا کہ وہ جلد پاکستان آئیں گے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب پاکستان آ رہے ہیں چھڑے نمبر پا آتے ہیں انگین ہلتان چودری گروپ آف کمپنیز کے آنر میا کاشیو زمیر گزشتہ دنوں ترکیے میں موجود تھے اور وہ انگین کو پاکستان لانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے 10 سمبر کی صبح انگین ہلتان دو دن کے مختصر دورے کے لیے پاکستان میں موجود تھے اور میا کاشیو زمیر انگین ہلتان کو پاکستان میں چودری گروپ آف کمپنیز کے ایز ای برینڈ امبیسیڈر لے کے آئے تھے پاکستان میں انگین ہلتان نے کچھ پروجیکٹ سائن کیے اور پریس کانفرنس میں بھی شرکت کی اس پریس کانفرنس میں انگین نے پاکستانیوں کی دل جیت لیا کانفرنس میں انگین ہلتان نے بتایا کہ انہوں نے چودری گروپ آف کمپنیز کے ساتھ پروجیکٹ سائن کیے ہیں اور انشاءاللہ وہ پاکستان آتے رہیں گے انگین ہلتان کے پاکستان سے جانے کے بعد کاشیو زمیر کا ایک اور انٹرویو آیا ہے جس میں کاشیو زمیر نے بتایا ہے کہ انگین دوبارہ جل پاکستان آئیں گے اور پاکستان میں ان کے برینڈ کیلئے شیوٹ بھی کریں گے امید کرتے ہیں کہ انگین کو دوبارہ جل پاکستان میں دیکھ سکیں ساتھوے نمبر پا آتی ہیں اسٹرہ بلکچ دوستوں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ انگین تک کچھ غلط خبریں پہنچائیں گئی تھی جس کی وجہ سے بلو ورڈ شیٹی کے ساتھ کانٹر کینسل ہو چکا تھا اب بلو ورڈ شیٹی بھی باقی برینڈ کی طرح ترکیش اداکاروں کو برینڈ امبیسیڈر بنانا چاہتے تھے اس لئے بلو ورڈ شیٹی نے بارہ دسمبر کو آفیشلی آناؤنسمنٹ کی کہ اب سے اسٹرہ بلکچ بلو ورڈ شیٹی کی برینڈ امبیسیڈر ہیں اور ان کے انسٹرگرام پیس پر کچھ تصویریں بھی شیئر کی گئی اگر آپ ان تصویروں پر غور کریں تو وہ پکس آپ کو اسٹرہ کی اکاؤنٹ پر بھی ملیں گی جو کہ سپنیمبر میں پوسٹ کی گئی تھی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کونٹریکٹ سپنیمبر میں ہی سائن ہو گیا تھا لیکن اس کو بتایا اب جا رہا ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کونٹریکٹ سائن کرنے کے بعد اسٹرہ بلکچ نے بلو ورڈ شیٹی کیلئے شیٹ بھی کیا ہے جس میں وہ ہر بار کی طرح بہت خوبصورت نظر آ رہی ہیں پھلحال تو صرف اسٹرہ بلکچ انگی نلتان جنگیز اور نوریتن ہی پاکستانی برینڈز کے برینڈ امبیسیڈر ہیں اور پاکستانی برینڈز کے لیے سب سے زیادہ کام اسٹرہ بلکچ کر رہی ہیں ہو سکتا ہے فیوچر میں ہم اور بھی ٹرکی شدہ کاروں کو پاکستانی برینڈز کے لیے ایز ای برینڈ امبیسیڈر دیکھیں اسے کے ساتھ ہماری ویڈیو کا تتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں اور کمیٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ آپ کا فیورٹ برینڈ امبیسیڈر کون ہے ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں دیجے نور حیات کو اجازت اللہ حافظ